امید آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم نے بات کرنی ہماری جیلو پینو چلیس کی اپ ڈیٹ پر تو یہ ہمارا وہ پودہ ہے جو چھوٹا رہ گیا تھا جیلو پینو کا چلی کا تو اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ فروٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں یہ فروٹ لگ رہا ہے اس کے اوپر تو یہ جو پودہ تھا نا اس کے اوپر مائٹس کا بہت زیادہ سوری ایمفٹس کا بہت زیادہ ٹیک تھا اور ابھی میں نے دیکھا تو اس کے اوپر ابھی بھی ایمفٹس کا بہت زبردست اٹیک ہے تو میں نے ابھی ابھی اس کے اوپر لکویڈ ڈیش واش کا اور شیمپو کا ملا کے سپرے گیا اور کل صبح پھر کروں گا دو تین دن کروں گا تو یہ اب دیکھئے گا یہ ایمفٹس سے جان چھوٹ جائے گی تو یہ مجھے لگاتار کرنا پڑے گا پتوں کی بیک سائٹ کے اوپر ان کے بچے ہوتے ہیں اگر نظر آئے ہیں آپ کو تو یہ مر گئے ہیں کیونکہ یہ جو شیمپو ہوتا ہے نا یہ ان کی سیل میمرین کو پھار دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ مر جاتے ہیں تو یہ مجھے دو تین دن لگاتار کرنا پڑے گا اس پودے کی حالت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ آپ بھی بنائیں گھر میں سپری شیمپو کا ضرور کریں یہ بڑا زبردست ہے فروٹنگ اس کے پر ماشاءاللہ کافی ساری اس نے بڈز لگا لی ہیں تو اللہ کے حکم سے اب انشاءاللہ فروٹ لگے گا اور اس کو دے میں وہی رہا ہوں ہماری لیکوڈ اورگینک فرٹیلائزر اور ساتھ میں اس کو کبھی کبھی ڈی ای پی مل جاتی ہے اور جو دوسرا پودہ ہے ہمارا جیلو پینو گا وہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ وہ بڑا پودہ ہے اور اس کے اوپر کافی سارا فروٹ ہے اور شوٹس بھی بنا کے اس کے میں نے سینڈ کی ہیں گروپ چینل پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مجھے تو یہ جنسا ہے کچھ کچھ بیل پیپر جیسی شیپ لگ رہی ہے تو آپ بتائیے گا کہ یہ بیل پیپر بن رہا ہے یا جیلو پینو بن رہی ہے کیونکہ ہے یہ صرف تین چار دن کی ابھی تھوڑی سی بڑی ہو تو پھر شور ہوگا کہ یہ سائز لمبا کرتی تو پھر یہ جیلو پینو بن جائے گی اگر چوڑی رہتی تو پھر یہ شملا مرچ بنے گی سمیل ویسے اس میں سے شملا مرچ جیسی آرہی ہے تو باقی دیکھیں اب یہ کیا رنگ دکھاتی ہے ہمیں تو جو بھی ہو شملا مرچ بھی ہو تو وہ بھی کم نہیں ہے وہ اس کی بھی مجھے ضرورت تھی سیڈز مہنگوانے تھے میں نے لیکن پودہ اچھا ہے ایفن پودہ ہے عام پودہ نہیں ہے دیسی پودہ نہیں ہے جس حساب سے اس نے فروٹنگ اٹھائی ہے اور جیسے اس نے یعنی کے سائز کے لحاظ سے اس کی جو گروت تھی تو پودہ تو ایفن ہی ہے تو اس کے پر فروٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری بڑھ زائیمی ہیں دیسی چلی کی اب یہ اپ ڈیٹ ہے کہ دیسی چلی ابھی تک فروٹ نہیں اٹھا رہی ایسے اس کا فروٹ گر رہا ہے اور ریزن اس کی یہی ہے کہ اس کے میں مویسچر لیول جونسا ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا کبھی بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا پوٹ ہے تو اس کے اندر اگر میں زیادہ پانی دے رہے گا تو پھر وہ مویسچر زیادہ دے رہے گا اس لیے میں تھوڑا دیتا ہوں جب شام کو آتا ہوں میں کر تو یہ خوشکبہ ہوتا ہے تو مویسچر انشاءاللہ یہ پودے تھوڑے سے اور میچورٹی میں آ جائیں تو پھر اس کے اندر ڈریپ ایرگیشن سسٹم لگاؤں گا اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ کہ ڈریپ ایرگیشن سسٹم آپ چھوٹے پر معنی پر اس کے اوپر بھی کافی ساری برڈز ہیں اب اس کی ایج کافی پڑی اس لیے مجھے اس کی اتنی فکر نہیں ہے چلی کہ ان پلانٹس کی مجھے زیادہ فکر نہیں ہے فکر مند ہوں تو میں اس لیے ہوں کہ یہ جنسا ہے جیلوپینو نکلے گی کہ ہیلوپینو نکلے گی کہ یہ وہ بنے گی شملہ مرچ بنے گی اب یہ دیکھنے والی بات ہے تو وقت کے ساتھ پتا چلے گا اگر آپ یہاں پر دیکھیں اس پتی کے کونے پر تو آپ کو شاید نظر آئے یہ ایک چونٹی بیٹھئی ہے یہ میرے ہاتھ انگلی کے بالکل اوپر یہ جو اس کے اوپر مائٹس آ رہے ہیں یہ ایمفٹس یہ ان چونٹیوں کے کمال آتی ہیں یہ آپ کو میری انگلی پر نظر آ رہا ہوگا یہی لے کر آتی ہیں جس کملے میں یہ چونٹیاں ہوں گی اس کلر کی یہ آپ دیکھنے بلیک اور ریڈ کلر کی وہاں پر جنسا ہے یہ ایمفٹس ضرور ہوں گے تو آپ ان چونٹیوں سے نجات پائیں ان کو ٹھکانے لگائیں گے تو آپ کی ایمفٹس سے جان چھوٹے گی نہیں اس کے اوپر اب یہ دو تین دن سپریے کرنے والا ہوں اچھی طرح سے کیونکہ مجھے تو آج ان پر بہت غصہ ہے کہ انہوں نے میرا اتنا اچھا چلا ہوا پودا جنسا ہے وہ سارا خراب کیا ہوگا پتوں کے نیچے بل بنائے میں تو بھی میں اس کو الٹی سائیڈ پر بھی سپریے کروں گا ایسے ایسے بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو نیچے سے سپریے ہوگا تو یہ سارا ان کے اوپر جائے گا تو اس طرح سے جان چھوٹے گی ہماری تو یہ آج کی اپڈیٹ سی جی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ گارڈن کا اوورویو دیا کریں تو اوورویو انشاءاللہ ویکلی آیا کرے سنڈے والے دن تو باقی اگر چینل پسند آتا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور پہلیں تینکیو جی اللہ حافظ